میں سوچتا ہوں کہ اگر پیار اندہ ہوتا ہے تو آج تک مجھ سے کسی کو پیار کیوں نہیں ہوا اور اگر کسی کو کسی سے پیار ہوا ہے تو وہ کیوں ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کا کریش آپ کے لیے اتنا اٹریکٹیو ہے اور آپ اس کے لیے نہیں ہیں وہ کونسی چیزیں ہوتی ہیں جو لڑکیوں میں لڑکوں کو انفلنس کرتی ہیں اور وہ کونسی چیزیں ہوتی ہیں جو لڑکوں میں لڑکیاں پسند کرتی ہیں پیار ویار عشق وشک کا چکر بہت ہی مشکل چکر ہوتا ہے کیا ہے اچھا ہو کہ آپ love and attraction کے پیچھے کا actual science سیکھ پائیں اور اس کو consciously change بھی کر پائیں اپنے crash کے لئے 10 times more attractive بھی بن جائیں سو آپ کو آپ کے محبوب کی قسم اس ویڈیو کو انتھاک لازمی دیکھئے گا ایک سروے کے مطابق اگر آپ کے پاس language skill ہے تو آپ اپنے opposite sex کے لئے more attractive بن جاتے ہو کیونکہ ہمیں as a human بھی ہیں گے کہ دوسرے کو سمجھنے کے لئے language کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہی سامنے والا اچھی communication کرتا ہے تو وہ پیار کی جانے بھی ایک کامیاب قدم بڑھا چکا ہوتا ہے کیونکہ انسانی جذبات و احساسات اچھی communication کے ذریعے ہی express ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اپنے crash کے لئے attractive کیسے بن سکتے ہیں اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ سامنے والے میں observe کرتے ہیں ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ پیار تو دل سے ہوتا ہے جب کوئی آپ کو پسند آتا ہے تو آپ کا دل بھی اس پر آ جاتا ہے سو گائز کیا واقعی میں ایسا ہے کہ ہمارا دل جسے کھون پمپ کرنے سے فرصت نہیں ہے کیا ان چکروں میں پڑے گا کسی کو دیکھتے ہی یا بات کرتے ہی آپ کو جو feelings آنے لگتی ہیں یا star بجھنے لگتے ہیں وہ actually میں تمہارے mind میں چل رہی activities ہوتی ہیں بلکہ پورے آپ کے باڈی میں یہ signal transfer ہو جاتے ہیں اور آپ اس وقت یہ فیصل کر لیتے ہو کیونکہ سامنے والا آپ کے لیے ایک دم پوفیکٹ ہو in terms of survival and reproduction اور یہ matchmaking کی processing start ہوتی ہے آپ کی آنکھوں سے ہماری آنکھیں یہ decide کرتی ہیں کہ کون ہمیں attractive لگتا ہے اور کون نہیں obviously ایسے میں ہر ایک کی رائے جیسی نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ beauty is subjective beauty lies in the eyes of the holder اور beauty standard different country اور areas کے لحاظ سے بھی influence ہوتے ہیں کچھ خصوصیات ایسے ہوتی ہیں جو universally more attractive مانی جاتی ہیں جسے long healthy silk hair ایک clean glowing skin اور long legs اور لڑکوں کے لیے ایک deep stern ایک ہلکا سٹیبل شارچی زیاد چولائیں آپ کی یہ خصوصیت opposite sex کو psychological کبنیکیٹ کرتی ہیں yes and very healthy person let's me produce اگر evolutionary طور پر دیکھا جائے تو ایک healthy person کے ساتھ mate کرنا زیادہ chances ہیں کہ آپ کے بچے بھی healthy پیدا ہوں گے ایک بار آپ کی آنکھوں نے check out کر کے تسلیق کر لی تو اس کے بعد رول آتا ہے آپ کے ناکھ کا سامنے بریٹن سروی کی report کے مطابق ہم 60 کروڑ روپیز پرفیوم پر spend کرتے ہیں مطلب ہم conscious ہیں کہ ہم میں سے کس قسم کی بو آ رہی ہے لیکن نہیں ہماری ناکھا روز صرف پرفیوم کو سنگنا نہیں ہوتا ہے in fact males females females کی body سے خارج ہونے والا chemical messenger pharamon سے زیادہ influence ہوتے ہیں وہیں females males males کی body سے نکلنے والے chemical messenger mhc مطلب major histo compatible complex کی smell سے زیادہ influence ہوتی ہیں mhc basically آپ کو humidity provide کرتے ہیں اور اس لیے opposite sex attractive ہوتے ہیں جو mhc کا time female کی body میں ہوگا ٹھیک اس کے opposite type کے male mhc کی smell سے وہ female attract ہوگی اور in fact illegal mhc سے بچے کی system یعنی اس کا system اور بھی diverse ہو جائے گا اور انٹرمز اسے major survival advantage بھی ملے گا ناکھ کے رول کے بعد آتا ہے ہمارے کانوں کا رول عورتوں کو زیادہ تا low pitched voice پسند آتی ہے ایک deep sea voice اور مردوں کو high pitched voice زیادہ attractive لگتی ہے ابھی کانوں کے بعد آپ کے touch کا رول بھی بڑا crucial ہوتا ہے ایک warm سا touch اگر آپ کا body warm ہے تو اگلے person کے ساتھ آپ کے friendly attachment ہونے کے chances پڑ جاتے ہیں اور اگر آپ کا body cold مطلب تھنڈا ہوتا ہے تو سامنے والے کے root اور unaffectionate کے سمجھنے کے chances پڑ جاتے ہیں ہاں تو یہ تھی ہمارے primary traits کے بعد جنہیں ہمارے senses investigate کرتے ہیں اور اگر انہیں سامنے والا پسند آئے تو ان کے دل میں attraction کی feelings پڑ جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کا دماغ آپ کے دل جتنا بے وکوف نہیں ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ صرف ایک خوبصورت شکر کے ساتھ پوری زندگی تھوڑی نہ گزاری جا سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے دماغ کے کچھ parameters ہوتے ہیں جن کے ٹک ہونے کے بعد آپ کا پیار crush میں convert ہو پائے گا اور اس situation کو explain کرنے کے لیے کافی ساری theories موجود ہیں جو اس پیار ویارشکوش کے چکر کو مزید scientific کے لیے ہمیں سمجھا سکتی ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنا رہا کیا کیا واقعی پیار اندھا ہوتا ہے آپ اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھ لیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان